اپنی محنت کے بل پر روزی روٹی کمانے والے ہیماچل کے یوبا کسان اب نئی سوچ کے ساتھ کارے کر سفلتا کے نئے مقام حاصل کر رہے ہیں ایسے ہی ایک پرگتی شیل کسان ہیں سولن کے کنیہار کشیتر کے دیدو گاؤں کے نریش کمار انہوں نے پرمپرک کشی کی جگہ اپنے کشیتر میں بڑی الائچی وہ انہیں مسالوں کے اتپادن کی شروعات کرنے کا من بنایا اور کڑی مشکت سے آج بھی ایک سفل کسان بن کر انہیں لوگوں کے لیے مثال بن گئے ہیں نریش کمار کے انسار آٹھ ورش پہلے انہوں نے چھوٹے پیمانے پر بڑی الائچی کی کھیتی شروع کی اور دھیرے دھیرے سفلتا کی سیڑھیاں چڑھتے گئے آج ہیماچل کے علاوہ چنڈگڑ اور دلی سے بھی انہیں فون پر بڑی الائچی و انہیں مسالوں کے آرڈر مل رہے ہیں ستھانیے لوگ تو ان سے سیدھے ہی سمپرک کر مسالے خرید رہے ہیں میرے پاس اپنے پاس بڑی الائچی جو ہے جی آردس سالوں سے تیار ہو رہی ہے اپنے لئے میں اس کو بھیجتا ہوں جی اسے اپنا روزگار اپنا رہا ہوں کیونکہ میں میرے روزگار آدمی ہوں اور کسانی کا ہی کام کرتا ہوں جی تو مجھے یہ فصل بہت اچھے لگی اب دھیرے دھیرے مجھے تو پینڈنا ملی ہے ہمارے یہاں دو سال پہلے ہمچل پردیس کے سرکار کے مادھی ہم سے یہاں سپائسز کے ڈاکٹر آیا ہوئے تھے جی ہم نے کیمپ لگایا ہو تھا جی یہاں کریشی کے نام بیوار کی طرف سے بھی تھا اور ہمارے اپنے اگری کلچر کی یہاں ایک کمیٹی بھی اس نے لگایا تھا جی تو انہوں نے سوائم یہاں آ کر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں بڑی لائچی ہو سکتی ہے تو چھوٹی لائچی بھی ہوگی اور انہیں اب سبھی پرکار کے مصالیات بڑھاؤ اور میں نے ان کو بھی لگایا ہے جی میرے پاس سبھی خالی میں آل سوائسز کے پلانٹ ہے جی ڈالچینی کے پلانٹ ہے جی اور بھنگ کے پاودے ہیں جی اپنے اس ابھیان میں نریش کمار نے کرشیوشے شگیوں اور ادھیکاریوں سے مارک درشن لے کر چھوٹی لائچی، لونگ، تیج پتہ، ہینگ اور دالچینی جیسے انہیں مصالوں کے اتپادن میں سفلتا حاصل کر لی ہے انہوں نے یوہوں سے آوان کیا ہے کہ وہ بھی پراکرتک کھیتی کے جریے ان کی طرح مصالوں کا اتپادن کریں میں آج کے سامنے میں سبھی یوہ بھائیوں کے لیے سبھی یوہ بیڑی کے لیے یہاں سندیش دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے کسان کسانی کا دام کریں اور ان چیزوں سے زیادہ زیادہ لاب لیں تاکہ بھی روزگاری بھی جور ہو سکتی یہ تو روزگار کے بھوت اچھے سادن ہے اگر ان لوگوں کو ان چیزوں کا اپنایا جا سکتا ہے اپنی پرگتی شیل وچار دھارہ اور کڑی محنت کے بل پر نریش کمار نے ثابت کر دیا ہے کہ صحیح دشا میں اور پوری لگن سے پریاس کیے جائیں تو کھیتوں سے سونا اگایا جا سکتا ہے ڈیڈی نیوز کے لیے سولن سے ونود کمار کی ریپورٹ